بہنوں اور بھائیوں مسئلہ جو ہندوستان کے سامنے ہے وہ کوئی ہندوستانی کہنا نہیں چاہتا ہے انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ what is the elephant in the room جو کہتے ہیں اس کی بات نہیں کرو تم ہوگے جنرل عطا تم ہوگے فلوسفر اپنے بھائی طفیل جیسے اور ہندو تو بولی نہیں سکتا وہ تو ویسی ڈرہا ہوا کہ رہے کسی نے کہہ دیا بولا یار یہ کہاں سے آگیا سنگی تو اس ملک میں اس دھرتی پہ پچھلے سن سات سو گیارہ سے ایک کیا کہیں گے ایک ایک وباس ہی پھیلی بھی ہے جس کے تحت یعنی ایٹی میلین تو ایک کنزروٹیو ایسٹیمیٹ ہے جو جینوسائید ہوا انڈیا میں اور لیچ سنہیں بلکہ دیتے ہیں کہ انہیں گے پر مزید ہوتا ہے کیا اب اس کی بات کرنے پہ پابندی ہے کیا کسی حکومت نے نہیں قانون بنایا ہے کہ اس کے بارے میں سیکشن وان فورٹی فور پانچ آدمی سے زیادہ نہیں اور یہ سیکشن بی اس میں یہ گفتگو نہیں یہ ایسا خوف ہے امریکہ میں اسے کہتے ہیں کہ بلیک لائیوز میٹر چاہے جتنے بھی جرم کر لے کوئی گورا بول نہیں سکتا اس کے اگنز یہاں پہ ہندوستان میں خوشقسمتی یا بدقسمتی سمجھئے کہ جب جرم ہندوستان نے کیا وہ یہ کہ پروفیٹ محمد کی اولادوں کو پناہ دی راجہ داہر نے سندھ میں اور دنیا کی پہلی مسجد ایک ہندو راجہ تھے اپنے کرل میں انہوں نے کہا یہ زمین لے لو یہ آتے ہیں یمن امن سے ان کو مسجد بنا دو وہ بچارے ان کی قبر امان میں ہیں ہندوستانیوں کو نہیں پتائیے یہ سب باتیں جو ہیں کہ آپ کی آؤٹ آف کورس ہوتی ہیں آپ لوگ ام بیئے کر رہے ہیں اس میں لگے رہے ہیں آپ لوگ سب بڑے ہو کے سی او بنیں گے اور ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئے گی سب کی نوکریاں لگ جائیں گی وہیں پہ کیونکہ آنے والی ہے تو اس جرم میں وہ جو ایک شہ ہے جسے میں اسلامیزم کہتا ہوں اور میں نہیں بلکہ آپ کے جو ترانہ لکھنے والے دوگلے شاعر تھے اقبال انہوں نے بھی الاسلامیہ کہا اسلامیزم یوز کیا اور اس وقت مسلم برادہور اور جماعت اسلامی بھی اسلامیت تے سائلنٹ ہوتا ہے عربی میں اس لئے اسلامیہ الاسلامیہ جو اخوان المسلمین کا ہے وہ ہمارے ہاں اسلامیت بلکہ سبجک پڑھایا جاتا تھا ایک زمانے میں اسلام نہیں اسلامیت یہ بڑا سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان کے سکولوں میں بھی اسلام نہیں پڑھا جاتا ہے اسلامیت پڑھا جاتی ہے کمپلسری سبجک ہے نظر بھی آتا ہے سب سامنے اس کی جنگ ہے دنیا سے اور اس میں فلسفہ جو ہے اس کا جو آج کی دور میں پچھلے ایک ہزار سال سے تو ہو رہا ہے آپ کے دیوبنگ کا جو وہ ہے مدرسہ یا انسٹیٹوشن انہوں نے بڑے فخر سے لکھا ہے کہ ہمارا مدرسہ جو ہے محمود غزنوی کے موڈل پہ بنایا ہے ماشاءاللہ یہ انگلیش میں چھپی بھی ہے آج کی بات کر رہا ہوں میں ان کو ابھی تک شرم نہیں آئی ہے کہ اس شخص کا نام لیا جا رہا ہے جس نے ان کی دھرتی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تو ان کا اب تک حمد ہے مولاناوں کی کہ وہ ایک ملک جس میں ایٹی پرسنٹ ہندو رہتے ہوں کہ ہندووں کا قتلیام کرنے والے کے نام پہ وہ یو پی میں ایک مدرسہ بنائیں وہنے یہ ہے وہاں سے آیا ہے کر لو کیا کر سکتے ہو یہ ایٹیٹیوڈ ہے لیکن اس کو نہ مسلمان سمجھ رہا ہے یہاں کا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو اتنا برکاب آگیا ہے اس ملک میں کہ سعودی آکے حیران ہوتے ہیں جنہوں نے نائنٹین ففٹی سکسٹیز میں انڈیا دیکھا ہے وہ آج یقین ہی نہیں کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا ڈپٹے ہٹ گئے ہجاب آگئے اور اوڑنی لفظ جو ہے وہ غائب ہو گیا کیونکہ اوڑنی عربی ورڈ نہیں ہے اور ڈپٹا بھی عربی ورڈ نہیں ہے نہ فارسی ہے تو ہجاب کیونکہ عربی کا ورڈ ہے تو ایجپشنز کی طرح پہنو اور جو نہ پہنے اسے کہو یہ اوریاں عورت ہے یہ تو ننگی گھومری سڑک پہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس جنگ کے بارے میں جس جس پہ آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن جو آپ پہ جنگ نافذ کرنا چاہتے ہیں ان کے یا ایمان ہے اور وہ ہے جنگ غزوہ ہند غزوہ ہند کا جو تعلق ہے شریعہ سے آتا ہے پہلے میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں ایک بڑی سمپل سی چیز یہ دس منٹ میں آپ سمجھ جائیں گے کہ مسلمانوں کا کرائسس کیا دنیا میں پہلے ہمارا قرآن اسیمبل ہوتا ہے اور وہ ایک کتاب کی فورم میں نہیں ہے اور ہمارے پروفٹ کا انتقال ہو جاتا ہے پھر قرآن کی اسیمبلی پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے تیسرے خلیفہ آنے تک قرآن کا مجموعہ جو تھا جسے ہم کہیں گے کنٹیگویس کرنالوجیکل آرڈر جیسے کتاب ہوتی کہ جیسے اللہ سے وہی آئی پیغمبر اسلام کو ون ٹو ٹری پور اور پان فورٹی ٹو تک چلی اس وقت تک کیونکہ کتاب کی شکل میں کوئی چیز نہیں تھی تو اس کا رینجمنٹ ہوا کہ سب سے بڑی صورت پہلے اور سب سے چھوٹی آخر میں اس کا مطلب گنتی ہے قرآن کی جو آج آپ دیکھیں وہ شروع ہوتی ہے فورٹی ٹو پھر جاتی ہے نمبر ایٹ پھر سیونٹی سکس پھر ٹو پھر تھرٹی نائن پھر ایٹی ٹو اچھا وہ کیونکہ سمجھ نہیں آتی تو مولوی کہتا ہے کہ تمہارا ایمان خراب ہے تم کو کیسے سمجھ میں آئے گی جب کوئی ہندو پڑتا ہے تو کہتا ہے یہ تو ہندو ہے یہ تو ویسے ہی دشمن ہے جب کوئی گورا پڑتا ہے بولا یہ تو شرک یہ تو حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے اللہ کا خود بیٹا تو یہ تو ہم سب سے بڑا کافر ہے یعنی گنجائش ہی نہیں رکھی عقل کی کہیں پھی حضرت علی نے اس وقت دیکھیں یہ اچھا شیعہ سمجھیں کیا ہوتا ہے پلیز شیعہ کا مطلب ہے سیاسی جماعت ایک تھے شیعہ عثمان اور ایک تھے شیعہ علی یہ دو پارٹیوں کا کی جنگ تھی جس کے اندر دوسرے خلیفہ پہ جنگ ہوئی تیسرے پہ ہوئی چوتھے پہ ہوئی اور تین کو ہمارے مسلمانوں نے چاکو پکڑ کے نماز پڑتے والی کو تو جمعے کی نماز میں مارا تو ہمارے کردار شروع سے یہ ہے کہ جب بات سمجھ میں نہیں آئی چاکو نکال لیا اور یوں گنڈے کی طرح کھڑ ہو گئے اس وقت کا پاکستان بنا دیا لوگوں نے خارجی اس میں نکلے یہ حالت کر دی کہ اسلام کے پہلے سو سال مکمل ہونے سے پہلے پہلے اسی پروفٹ کی ہر بچے کی گردن گاڑ دی کن لوگوں نے جو پروفٹ محمد کے دشمن تھے لیکن مسلمان بن گئے تھے جس کا نام معاویہ ہے یا یزید ہے جو پرانی امید ڈائنیسٹی جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا سیون ہنڈرڈ ایلیون میں جس میں اب بھی آپ کے دلی میں دکانوں میں کتابیں بک رہی ہیں محمد بن قاسم بڑا ایسا پینٹنگ بنائی ہوئی ہوتی گھوڑے پہ آ رہا ہوتا ہے ہی کیم ٹو کیپچر دی پروفٹ فیملی ہیڈ گوڑ ریفیوج بائی ہندو کینگ بائی دنیم او راج ادائن نہ مسلمان کو پتا ہے نہ ہندو کو پتا ہے مسلمان کو پتا ہو سکتا ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ یہ تو ذرا امی نے نہیں بتائی تھی بات یہ اور یہ پڑھ لی تو اب کیا ہوگا چچا ڈانٹیں گے اور وہ نہیں ڈانٹے تو مولوی تو ڈانٹتا ہی رہتا ویسے بھی اچھے دن میں ڈانٹتے تو برے دن میں کیا ہوگا تو چھپ کر کے کہتا ہے بس برداشت کر لو میٹرک پاس کر لو انٹر کر لو کالج کر لو انجینئر بن لو مسلمان ہندوستان میں جو وہ کہتا ہے چھپ کر کے زندگی گزار لو پاکستان میں جو کہتا ہے وہ ایک ٹانک پہ ناچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں مار دیں گے ایک مسلمان دس ہندو پہ آوی یہ ہزار سال سے چل رہا ہے جس شخص نے پناہ دی اس فیملی کو وہ مار دیا سب کو اسی حسین کو بچانے کے لیے کوئی فرانس سے نہیں آیا کوئی افریقہ سے نہیں آیا آیا کہاں سے وہ پنجاب اور کشمیر کے ہندو برہمن آگئے جن کے رشتہ داری ہو گئی تھی ایران کے جو رولر کی دو بہنوں میں سے ایک کی شادی ہوئی پرافٹ کی فیملی میں دوسری کی دتوں میں ہوئی وہ آئے بچانے امام حسین کو وہاں قتل عام ہوا کہ کوئی نہیں آیا چین سے یا ساؤڈ ایریبیا سے بچانے جو پاکستان اور اسلام کے اس وقت بڑے دوست ہیں ہندوستان کے لوگ آئے ہندو مسلمان پرافٹ محمد کی فیملی کو بچانے کے لیے ہم نے اس قائشان کیسے لوٹا ہے ہم نے پہ ہندوستان کے دونوں بازو کٹ دیئے ہاں سے مسکر آکے کہا اور بیٹھ گئے پھر یہاں ہی یہاں ہی یو پی سی پی بحار میں بنا پاکستان اور یہاں ہی بیٹھ گئے پھر انہوں نے کہا کر لو جو کرنا ہے پاکستان کی بھی ایسی تیسی بنگلہ دیش کی بھی ایسی تیسی کراچی بھی ستیا نا سندھی پہ بھی پابندی ہم تو اڑدو بولتے ہیں آپ پڑھیں نہیں سکتے ختم ہوئی بات پرانی دلی پہ قبضہ ہے ہمارا یوں چلتے ہیں ایک مسلمان دستے ہیں کسی کو ہوش نہیں ہے کر کے آ رہا ہے اور یہ غزوہند پہ میں آتا ہوں میں ایکسپلین آپ کو کر رہا تھا کہ اسلامی قانون کیسے بنا یہ تو ہو گیا قرآن اب آگئے امیر ڈائنسٹی جس کا اسلام سے تعلق نہیں وہ ابو سفیان کے بچوں کی ڈائنسٹی جو مکہ میں پرافیٹ محمد کے دشمن تھے انہوں نے لکھ دیا قانون جس کو ہم کہتے ہیں شریع ان کے سو سال گزرے جب اباسیوں نے پوری حمیت فیملی کو یعنی کوئی ایک ہزار رائلٹی کے آدمیوں کو ڈمیسکس میں ان کے بازو کاٹے ٹانگیں کاٹی یہ خون بہ رہا تھا ان باڈیز کے اوپر بڑے بڑے طوے لگا اور میوزک بجائی وہ آئے تھے خورہ سان سے ابو موسیٰ جنرل کا نام ہے وہ اور بات ہے ابو موسیٰ کی بھی گردن کٹی پچیس سال بعد نہیں میرے خیال پانچ سال بعد یہ اباسیت جب آئے یہ تھوڑے سے ایران سے پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ شریع جو ہے یہ کہاں سے یہ کس کو کوٹ کر رہے ہیں آپ جیسے ہمیں کتاب لکھتے ہیں تو نیچے سائٹیشن ہوتی نا انہوں نے کہا سائٹیشن تو ہے نہیں انہوں نے کہا تو حدیث لکھ دیتے ہیں اور اس سو سال میں پھر حدیث لکھی گئی جس کے اندر کہا گیا تو ساری شریع کی سائٹیشن جو ہے وہ ایک سو سال بعد لکھی گئی پوسڈیٹڈ چیک کی طرح اب سو دو سو سال گزر گئے انہوں نے کہا یہ حدیث کہاں سے آئی وہ لے کوئی بات نہیں ہم پروفٹ کی بائیوگریفی لکھ دیتے ہیں تین سو سال بعد پروفٹ کی پندرہ سو پیج کی بائیوگریفی لکھی گئی everything in reverse اور آج مسلمان کا گائیڈنگ فورس is not the قرآن but that بائیوگریفی کیونکہ وہ پندرہ سو پیج کی بک جو ہے جو آپ کو یہاں پہ بھی ملتی ہے سیرت نبی اس کا life of the prophet گویلیم نے translation بھی کیا پڑے it has no basis but it is the established truth اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی کیونکہ آپ کو جو ہندو ہیں ان کی تو return flight آتی رہتی ہے جاتے ہیں آپ لوگ آتے رہتے ہیں پتہ نہیں کروڑوں سال سے آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ہماری ایک ہی flight ہے ہم جاتے ہیں ختم ہمارے لئے دنیا transit lounge ہے ہم صرف بوٹ پہ دیکھتے رہے تھے flight کب جا رہی ہے بھئی جنت کو یہ جا رہی ہے انڈیا کینسل لیٹ یہ وہ کینسل ہو گیا اچھا جلدی جاؤ یہ چل رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم ایک death cult بن گئے ہیں ہماری زندگی موت کے بعد شروع ہو رہی ہے آپ زندگی یہاں بزارے کے کوشش ہے یہ contradiction آپ کو سمجھنا پڑے گا اور مسلمان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہی ہے زندگی یہ گھوڑے گھوڑے پر کہیں نہیں جاؤ گے تم اور آپ کو بھی سمجھ لیں انڈ میں پتہ چلے گا میں جا کہ کی کریا کی دی گل مان لائی وہ سارے یہاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں ہم خچر چلا رہے ہوں گے یہ وہ کہ ختم ہوگے یہ سالے لائی اس چکر میں پڑے لکھے لوگ اپنی زندگی دے رہے ہیں بم پھار رہے ہیں کہ جیٹ ایڑ جا رہی ہے جنت کو اور آپ ایسی ایسی ایر ہوسٹس ملے گی بہتر کہ آپ پہچان نہیں سکتے یعنی آپ یہاں یہاں لانڈوں کو ڈیٹھ نہیں کرنے دے رہے اور اس کی گلڈ فرنڈ ہے جانے دو بھائیا بیٹی کسی سے محبت کرتی پیار کے شادی کرنے دو نہ مرنے کے بعد ملے گا سب کچھ آپ پاگل ہو گے کوئی منی بیک گیرنٹی نہ کچھ ملے گا کچھ نہیں اس نے کہہ دیا محلوی نے وہ پگڑی باندے بے حجیب سی داڑی اس کی موچ کٹی بھی کیسے کیسے لوگ آگا ہے ہندوستان میں وہ کہہ رہے ہیں وہ موچ ملے گا ہم کہہ رہے ہیں وہ ملے گا ارے نہیں ملے گا بھائی کوئی آئے نہیں وہاں سے واپس ہندووں سے پوچھ لو یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں انہوں نے کو بتا ہے اور اور اگر ایران میں یہ ہو تو بلے ہم ہی پارسی تو سارے غائب کر دیے ہمارے ہندوستان میں تو اتنا ہندو بیٹھے ایک تو آ کے بتا ہے بھائی میں وہاں گیا تھا تمہاں ایک بڑا زبردست فائف سٹار جنت لگی بھی تے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے ایسے اورنگزیب بھی یوں سوٹا پی رہے تھے اور دارہ شی کو بیٹھے ہوگا کچھ لکھ رہا تھا وہ اس کا مضاق بڑا رہا تھا کہہ چکن لے پڑے ہو یعنی یہ بجائے اس کے کہ ریالسٹک لی کوئی بات ہمیں سمجھنا ہے ہم دنیا بھر کا مضاق بن گئے دنیا میں یہ حالت ہوگی کہ مسلمان کو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا ہمارے حصے میں ایک ہی کام رہ گئے کہ یہ سالے جھوٹ بہت بولتے ہیں آپ کے بعد میں ہم ہندو مسلم بھائی بھائی جیسے انشاءاللہ پاکستان گیا اپنے رشتہ دار سے ملنا کیا بات کریں کیا گندہ ملک ہے کیا آپ کے یہاں دیکھو ٹیوٹا کرولا چل رہی ہے یہ ہم سنا کرتے تھے انڈیا میں ایمبیزڈر چل رہا ہے ہم مسلمان ہیں جیسے ان کے باپ نے ٹیوٹا کرولا بنائی ہے آئی بات پھر غزوہ ہند کی دوبارہ کہ وہ شریعہ وہ اس کے اندر پری ڈیٹرمنٹ ٹروت ہے کہ جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی یہاں میں قیامت کچھ بولی ووڈ میں قیامت کو یوز کرتے ہیں کیا قیامت حسینہ ہے یا کیا قیامت کا کھانا بنایا ہے یہ بھی مسلمان یومر اسلامی یومر میں تھا کہ جو چیز وہ صوفی کو پتا ہے کہ ہونا ہونا کچھ نہیں وہ نیگٹیو کو پوزیٹیو میں کر دیتا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے مسلمان کی کہ ایسی کنڈیشنز کریٹ کریں کہ یہ دنیا ختم ہو یہ آپ کا اور اس کے دو انڈیکیشن ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دبیق جو شہر ہے جس پہ آئیسس کا قبضہ ہے یا اب ختم ہو گیا اشارت کردوں نے لے لیا ہے ایک وہ جنگ روم سے روم کا مطلب یورپ تو ای گریٹ کی جو جنگ ہوگی جس میں گرے اور عرب لڑیں گے وہ ہوگی دبیق میں یورپ کے اگنس کرسچنوں کے اگنس لیکن دوسری جنگ غزبہ ہند ہوگی جس میں بی گریٹ کے مسلمان ماریں گے ہندووں کو اور جب تک ہندوستان کا ہر ہندو مسلمان نہیں ہو جاتا اس وقت دنیا ختم نہیں ہو سکتی اس چکر میں بیٹھے ہوئے لوگ اور کوئی ایک آپ کی ہاں اس وقت اسلامی لیڈر نہیں ہے جو اس کا مزاک اڑا یا ڈیناؤنس کری یا کہہ کہ جہاد اینٹی اسلام they are still sitting there ideological war جو ہم نے لڑنی ہے وہ آپ ہار رہے ہیں کیوں آپ ذکر ہی نہیں کر سکتے اس کی بات ہی نہیں کر سکتے نا sense of humor کارٹون منا دو تو رہا ہے بچی کی شادی ہو جائے تو رہا ہے یعنی لڑکا اگر نماز پڑھنی نہیں کیا ہے تو اس کی پٹائی یعنی ہر مسئیبت جو ہیں ہم مسلمانوں پہ آگئی کہ ہماری شکلیں غصے میں رہتی ہیں ہر وقت ہمارا کارٹون بنتا ہے تو غصے میں مولویوں دیکھ رہا ہے کبھی آپ نے یہ نہیں دکھا کہ وہ ہستا گوپ جیسا مسلمان بیٹھا ہو کوئی ہیپی کیریکٹر نکل ہی نہیں رہا ہم سے کوئی بگز بنی جیسا یا ٹوم این جری ٹائپ کے کیریکٹرز ہے ہی نہیں سب غصے میں ایک دم ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ارے ہندوستانی ہے جو غریب ہے مر رہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی بڑی ہو گئی یا بھی جو ان کی نئی کتاب آئی ہے اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں جا کے سالو ہوگا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان پر نظر رکھیں آؤ آپ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کیونکہ کانگریس کے مسلمان اردو بولنے والے مولان آزاد ٹائپ کے کلچر لکھنوں کے ادھر ادھر بانکے گھونتے تھے انہوں نے کہاں یہ باچہ خان پتھان کی در سے اس کو پھکو آپ نے پورا نوی ایف پی جس پہ کانگریس کی حکومتی آپ نے دے دی خیرات میں یار اپنا کام چلنے دو یہ کہاں پتھان کابلی والا کیا چکر ہے دفع کرو بلوچستان کے جب لیڈر آئے مولانا آزاد کے پاس کہ یہ ہم سٹیٹ آف کلات آپ کے حوالے کرتے ہیں تو مولانا آزاد کا اٹیٹیوٹ دیکھئے وہ سمجھتے تھے کہ صرف اردو بولنے والے مسلمان ٹاپ گریڈ مسلمان ہوتا یاربی یہ باقی ابو کرام عبدالجی آپ کے پریزیڈن تھے تامیل نادو کے اور بنگالی پتہ نہیں کہاں سے کہہ رہے رہے لگے تھرڈ کلات بلوچستان بیکوز انہوں نے میند وہ نہیں مسلمان بیکوز انہوں نے سپی اردو آپ نے آپ اندازہ لگائیے سکسٹی پرسنٹ آف پاکستان تو آپ نے پاکستان یعنی آپ نے اپننگ بیٹسمن جو نو تھے وہ ریٹائر کر کے کہتے ہیں تو گھر آ جائے بہت رن زیادتی ہو رہی ہے سامنے والوں کی دو سو رن کی اپننگ پارٹرنشپ ہے تم لوگ گھر جاؤ یہ کوئی کرتا ہے کوئی اپنی زمین چھوڑتا ہے اور یہ آپ نے 147 میں نہیں چھوڑی آپ نے کارگل میں چھوڑ دی سامنے فوج نہیں ہے پاکستان ہی بھاگ گئے ہیں سرکار نے کہا نہیں یہاں رک جاؤ یہ لائن آف کنٹرول ہے لائن آف کنٹرول ہے تم دنیا میں ستر سال سے چی کرو پی او کے پی او کے ہندوستان میں ابریوییشن اتنے ہیں آپ ہیڈلائن اٹھائیں چار تو ابریویشن ہوتے اس کے ساتھ ہلپ گائیڈ چاہیی ہوتی کہ پڑھے کہ کہ آدمی گلگت بلتستان is انڈین سورن ٹیرٹری کسی ہندوستانی کو نہیں پتہ مزفر آباد is انڈین سیٹی سوال ہی نہیں ہوتا اور پیسے کمانے میں ضرورت نہیں پڑتی ہر ہندوستانی لڑکا پیسہ بنانا چاہ رہا اس نے کہا سارے سردار خلستان بنانا چاہتے سارے مسلمان خلافت چاہتے اور سارے ہندو جو ہیں وہ سی بننا چاہتے تو وکیل اور گنڈے کی جنگ میں کبھی وکیل دیتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کانو اس میں دو لپڑ لگائے وکیل ڈاؤن آپ کے سامنے گنڈا بیٹھا ہوئے اور آپ چھوڑ آئے تم لوگ کیون کس کو پڑی ہے یہ پانچ ہزار دس ہزار کی اتنی گہرت ہوتی تو چھوڑتے سندھ کو تم کیا رونا رو رہے کہ اتنی سیبولیزیشن سافٹ پاور ڈی پاور بی پاور ارے ڈی ون ویزے کے لئے تم نے کلنٹن کو ووٹ ڈال دیا اپنے ملک کے دشمن عورت جس کی چپ سٹاف پاکستانی مسلم برادر روڈ کی تھی نائنٹی پرسنٹ انڈین نے ووٹ اسے دیا جیب جیب میں کتنا روکڑا جیب میں سارا چکر روکڑے کا بنا دیا یعنی انڈین کی امپریشن یہ بن گیا کہ اس کو پیسے دو ختم درم بدل دو گورنر ہیں انڈین دون 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 کرسچن ہو گئے ایسی کیا بات تھی سکھزم میں کہ وہ نکی جو ہے وہ نکی ہو گئے ہیلی کہاں کیا ہیلی تو کامیٹ ہوتا بھائی تو ایسی یعنی ٹوٹل فروڈیلنٹ دوسرا جو لوسیان ہے گورنر دو دفت دھرم بدل پہلے غلط کرسچن ہو گیا پھر اس نے کہا رہے صاحب غلط ہو گیا انہیں کہ دو سال بات لو کیتھلک بھی ہو جاتے ایسی بات بات نیدر پاسٹ نور ریلیجن نیدر پاکستان پاکستان بیٹ کراپ آوٹ 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 آپ کشمیر کشمیر کی بات کر رہے یہ جو باقی بیس کروڑ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں یو پی کے یہ کیوں نہیں جاتے لڑنے کے لئے آتک وادیوں کے ساتھ بھرتی کرے نا ان کو فوج کے اندر آزم خان کو بولے چلو اپنی بھینس کے ساتھ چلو یا سال لڑ کے آؤ پھر دکھاؤ بات کرو ہم بھارت کے یہ جان دین اب ہر مول بھی جان دین نکل تک یار اب جان آن کس نے روک ہے تجھے پاکستان کو حملہ کرنے کے لئے نہیں ایسا نہیں شام کو مشاربے بھی تو جانا ہے تو یہ سمجھئے کہ اس ہندوستان جس کو آپ چاہتے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر بنے وہ اس لئے نہیں آپ چاہتے کہ دنیا میں امن آئے آپ اس لئے چاہتے ہیں کہ جب ائرپورٹ پہ جائیں تو انڈین پاسپورٹ سیکیورٹی کاؤنسل ممبر آپ کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یمن میں آپ کی دو سو نرس نکل گئی آپ نے کھا بھار بھیں گیا یمن یہ ہوا نا موزل کے اندر جو تھے انڈین وہ نکلے انڈیا کے اخباروں میں کبھی چھپتا ہی نہیں کچھ عراق کے بارے میں آپ سارے اخبار اٹھا لیجئے آج بتائیے کہ یمن میں کیا ہوا آپ کتو پچھلے دو ہزار سال سے یمن اور ہندوستان کی تعلقات ہیں پیسہ آجاتا ہے تو یمن جائے بھار میں ساؤدی ریبیا اس سے لگے میں سب پاکستان آپ کو نچوار ہے ہر جگہ وہ سرجیکل سٹرائک آپ نے ایک کی ہے وہ سرجیکل سٹرائک 1947 سے کر رہے ہیں اور جو ایک پرائم مینیسٹر کھڑا ہوا پاکستان کے موڈی صاحب اس کو ٹنڈی دینے کے لیے پچیس اور آگ یعنی بھت تمیزی کی انتہا ہے کہ کیجری وال is top رینکنگ یعنی education wise ایک انڈین سیویل سیویس کا میمبر وہ بھی ریونیو کا ریونیو کا افضر کو نہیں پتا ڈی مونیٹیزیشن کیا ہے مطب بانر جی کو تو میں سمجھوں گا کہ اس کو پتا ہی نہیں ہے اور وہ جو پپو ہے کشمیر کا شیئ عمر عمر عبدالللہ دیکھو میں اتنا گو رہا ہوں مجھے چاہ چلاؤنے میں بھی چلوں گا یہ ٹھیک ہے اس بے وقوف کو جو ریونی ڈی بارٹمنٹ میں کام کیا ہے وہ کہہ بیک ڈی منٹرائیزیشن روڑ بیک ڈی منٹرائیزیشن نہیں کہہ رہے کہ سورج نکلے چاند پہ روک 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 بیک تو جب چھ بچے سورج اوپر ٹھڑ گئے تین بچے ٹائم پہ لاؤ یہ ایڈیٹ یہ اور اس کو ووٹ دیا دلی والوں نے تو آپ کا اپنے آپ کو دیکھیں اپنے الیکٹ کیسے کیا اس کو اور پنجاب میں وہ چیف منسٹر بنے گا اور آپ کو بتاؤ کہ پاکستان صرف کشمیر میں نہیں لڑا پاکستان is fighting in پنجاب and in منگل دیش to take revenge of 1971 فون بھی آ رہے ہیں بند کرنے ہیں سب جب آپ کے آپ نوے ہزار قیدیوں کو کھلا پلا کے جن کو چابک پڑھنے چاہئے تھے انہوں نے ٹرینوں میں بٹھا کے واغا کی طرف بھیجا جاؤ اندرہ گاندی کہ یہ christmas gift جا رہی ہے اتنی حسین ہے بے نظیر میں کیا کروں اور اس کا باپ سنوکر کھیلتا ہم کو یہ کرنا ہی تھا کہ اس وقت آپ ڈی ملیٹرائز کر سکتے تھے پاکستان کو جیسے کئی کنٹریز ڈی ملیٹرائز ہوئی ہیں آفٹر ڈی فیٹ کہ آپ کے پاس پچیس ٹینک ہوں گے چودہ اگرس کو آپ گھومائیے گا اور دس جیٹ دے دیتے آپ کو وہ فرائی پاسٹ کریں گے اور باقی آپ جائیں گھر پہ سیکوریٹی ہمارے حوالے بٹ نمبر ون یو سرینڈرڈ کشمیر پاکستان آفٹر ونگ وار یعنی کبھی یہ ہوا کہ آپ جنگ جیت گئے اور آپ نے کہ اچھا وہ تم رکھو کیونکہ تم اتنے ہینڈسوم ہو اور تمہاری بیٹی اتنی پیاری لگتی ہے گئے 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 ہم جو مکتی بہینی میں تھے آپ یقین کریے ہم انڈیانی نے دھگا دیا بنگالیوں کو آپ نے ناسر نوی ہزار کہ دی آپ پانچ ہزار وار کریمنل ریپیس کو پناہ دی اور کہا کوئی گل نیجی سائی ڈارم سب کے سب ہندوستانی فوج والے پنجابی ان کی دوستی کیسے ہوئی پاکستانی پنجابیوں سے ایک آپ کا بنگالی جنرل نہیں تھا مکتی بہینے والے جو پنجابیوں سے لڑڑے تھے ان کو پتہ دلائی انڈیا کی بہت بھی پنجابی اب بتائیے there was no connection among آفتر دو 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 کنکشن پاکستان کیسے پر بہت بہت جنرل جنرل زیا خالدہ زیا خالدہ زیا جنرل ملیٹر مت ٹھڑی تو یہ یکی تھوڑی سی تحضیب ہوتی ہوتی میں پنجاب سوی ہمارے ہی کوئی گنگا جمعہ تحضیب نہیں ہم تو انڈس اور راوی کے ہیں جیسے اندر ہیں ویسے ہی باہر ہیں اب دیکھئے اس وار کے بعد ظلفکار علی بھٹو in a press briefing says we will create بنگلہ دیش in انڈیا but it will be on our borders and thus began the خلصتان movement آپ کو اگر یاد ہو جو لوگ میری ایج کہیں کہ فوکر فرنشپ hijack ہوا تھا گنگا نام کا ایک جہاز hijack ہوا تھا یہ election سے پہلے کی بات ہے the entire project was to destroy india by the babber khalsa and if not by drugs and they have succeeded اور آپ کے سب سے زیادہ جنگجو لڑنے والے کشتریہ type کے لوگ they have gone now to make money and drive trucks in Canada کیونکہ آپ کی آرمی میں recruitment اب ہونے لگ گئی by population basis اور ایک پیسے والے کا لڑکا سنتری نہیں ہے ستر سال میں آپ کا جتنے لوگیں بیٹھیں آپ کا کبھی بیٹا سوبیدار نہیں ہوگا افسر ہوگا ٹرنش میں نہیں ہوگا اور دوسرے سائیڈ پہ ہر پیسے والا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس نے فلائٹ لینی ہے وہ جو پائی سٹار اوپر ہوتل ہے اور بھی ساتھ لکھے آتا ہے داری والے کسی کے موچ نہیں ہیں کھسیانی ہسی گجرات میں بھی میں نے موڈی صاحب کو دیکھا جب مسلمانوں سے فوٹو کشتی ہے پانت دس لمبی داری والے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ مسلمان سکیٹر نہیں ہے کوئی کوئی ایتھلیٹ نہیں ہے کوئی آرکیٹیکٹ نہیں ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی آٹر چلانے والا نہیں ہے کوئی پان بیچنے والا نہیں ہے سامارا کام یہی رہ گئے کہ لمبی داری بگر موچ کے ہو گئے ہیں اور تب جا کے کوئی نون مسلم انڈین پولیٹیشن کہ آئی ٹھنک بھی نید تو ریچ آؤٹ تو دی مسلم دی مائنوریٹی اور مائنوریٹی میں کہا ایکسٹریم مائنوریٹی یعنی وہ شخص جس کو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرائیں وہ ہماری لیڈر بن گئے آپ کے ہاں آئے کوئی مول بھی لے کے ایسے کہ آپ بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے اب دیں گے لوگوں کو خوف آ جاتا ہے بیٹی کا حشر کیا ہوگا پہلے تو یہ منی بیگ گیرنٹی نے کی تین اور آئیں گی برتن دونے وہ ہو گیا تو طلاق کیسے ملے گی گھر بیٹی تو کیا ہوگا سارا سسٹم سٹیکٹ اگنس مسلم دو انڈینڈیا بائن کانگریس اینڈ بی جی پی بائن امپاورنگ دو مسلم پورسنل لاو بورڈ آپ جب یونیورسل سویل کورٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ بجرنگ دل والا حصہ آ جاتا ہے کہ سب مسلمانوں کو نکال دویا ایک بات میں بتا دوں یہ نکاح ہوا ہے اس میں طلاق کی گنجاش نہیں ہے یہ آپ کی قسمت اچھی ہے یا بری ہم نہیں جانے والے ہندوستان سے تو بیٹے ہوئے تو جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نہیں جا رہے ہیں اور یہاں ہی رہنا ہے تو آپ کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں میں ہم کس سے بات کریں گے ڈپٹا پہننے والی سے یا ہجاب پہننے والی سے یہ صاف بات ہے جس نے عربوں کا جو عرب ہندوستان کے مسلمانوں میں تھوکتے ہیں اس کا عدب کیا اس سے ہم بات نہیں کریں گے جو ہندوستان کے کلچر اوڑنی اور ڈپٹا جو ہندو مسلمان سکھ سب پہنتے ہیں جو گھنگٹ آج بھی چلتا ہے ہریانہ کے اندر جو اس کو کہے گا سر آنکھوں پہ لیکن آپ ملی رہے ہیں ان لوگوں سے جو آکے پندر پندر سال کی بچیاں عرب آکے اٹھا جاتے ہیں ہندر آباد سے کرائے کی بیویاں اور ہندوستان کے لوگ کہتے ہیں وہ تو مسلمانوں کی لے گئے ہمارا تھوڑا پرابلم ہے جب آپ نے یہ کہہ دیا اور کسی عرب کو آپ نے نہیں روکا جس نے نپالی بچیوں کو ریپ کیا تھا یہاں پہ ڈلی میں یاد ہوگا آپ کو ایک نہیں نکلا سڑک پہ کیسے ہندوستان کی بچی پندرہ سال کی جا سکتی ہے ہیدر آباد دکتن سے کسی عرب کی داشتہ بننے ایک لاکھ ہندوستانی کیوں نہیں نکلتا کیا فرق پڑتا ہے ہندو ہے یا پارسی ہے نکلے باہر نہیں جائے گی ہماری بیٹی ہندوستان کی لڑکیاں بکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہیں اور جز دن ہندووں میں چاہے وہ رائٹ ونگ ہوں یا کانگریسی ہوں یا سی پی آئی سی پی ایم کے ہوں ان کو ہندو کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہندوستان کا تو ہر آدمی ہندو ہے کوئی سنتان دھرم میں ہے کوئی اسلام میں ہے پرکنی پڑتا ہے آپ لوگ جب نون مسلم نکلیں گے تب آپ کو ہوش آئے گا کہ یہ ہندوستان ہے جس سے ہم ٹکڑ لے رہے یہ پاکستان نہیں ہے جو ناپاک لوگوں سے بنایا جو سور کھانے والے جنہ جو اپنے دوست کی بیٹی لے کے بھاگ گیا اس کو یو پی والوں نے کہا قائد اعظم ہم نے بلوچستان اور سرد میں نہیں کہا تھا اسے قائد اعظم یا آپ کے سی پی بیہار مدراز بمبئی وہاں ہی سیلیکٹ ہوتا تھا نا تو کہاں وہ بمبئی کے مسلمان کبھی کچھ آیا ہے کہ جنہ صاحب غلط تھے کسی ایک نے نہیں کبھی کہا یہ وہ لوگ نکلیں اور کہیں آج کے دن کے بعد کوئی عرب لڑکی اٹھا کے لے کے جائے ٹانگیں توڑ دیں گے ہم اور بند کر دے پولیس والا تو یہ ایکشنز ہوں گے جس کے بعد آپ کو آپ کو یہ لگے گا کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پانچ ہزار سال پرانے لیکن جب تک لاہور میں دیوالی نہیں ہوگی دیوالی ہوئی نہیں سکتی تینکی